موسیقی حضرات آیت عشق روانی میں پڑھی جاتی ہے آیت عشق روانی میں پڑھی جاتی ہے تیری آنکھوں کی سرخی ہے ایسی تحریر تو پانی میں پڑھی جاتی ہے بہت نازل سیسے لہجے والا ایک شاعر بہت اس طرح کی گفتگو کرنے والا مہترم فاروق وزیا صورت کی سماعتوں کے حوالے اب انشاءاللہ بہت جل جل نئی مختر خادمی صاحب آپ کے ساماتوں کے حوالے ہوگے آپ تشریف رکھیں حاضر مختر خادمی صاحب کا یا جشن منایا گیا میں ان کی شائری اور ان کی عظمت کو سلام بشک ایک مطلع ایک خیر سے آپ کی ذہین ساماتوں سے جننے کی کوشش کرتا ہو شریک کرتا ہو آپ کو میرے بڑے بھائی آمیر قاضی صاحب یا تشریف رکھتے ہیں پیش کرتا ہو ملائزہ کریں ارض کیا ہے کہ رشتوں کی آج کل کوئی قیمت نہیں رہی پہلی سی بھائیوں میں محبت نہیں رہی رشتوں کی آج کل کوئی قیمت نہیں رہی تحلیزی بھائیوں میں محبت نہیں رہی انصاف تلملا کے یہ کہنے لگا زیا حضرت عمر مجیسی عدالت نہیں رہی ارے اچھا ہے بھائی انصاف تلملا کے یہ کہنے لگا زیا حضرت عمر مجیسی عدالت نہیں رہی چار مطور خاص سنیں یہ جو اظہار محبت ہے تو نفرت کیسی یہ جو اظہار محبت ہے تو نفرت کیسی لمحے لمحے میں بدل جاتی ہے رنگت کیسی اور بگز کینے سے کرو پاک بدل دو ڈل اگر صاف نہیں ہے تو عبادت پیسی کرو اگر صاف نہیں ہے تو عبادت پیسی کرو اینر مشاعرہ عبدالمتین صاحب تشریف رکھتے ہیں مچار مصرے پیش کرتا ہوں آپ کے حوالے سے نئی مقدر خاتمی صاحب کی نظر کہ سلکتی دھوپ جو پدلے بہار کی صورت نظر تو آئے کہیں سے قرار کی صورت سلکتی دھوپ جو پدلے بہار کی صورت نظر تو آئے کہیں سے قرار کی صورت اور تلاش کر لیا میں نے جہاں بھرکوزیا کسی سے ملتی نہیں میرے یار کی صورت کسی سے ملتی نہیں میرے یار کی صورت ایک مطلع ایک شیر عامر قاضی صاحب کے لئے بطور خاص سننے ہیںommtساد بھائی ملاحظت کریں کہ خرچ سبھی پر مالے کھڈم کہ نے کرتے ہو اردو ادب کی طرح خدمت اس کتے میںке Auckland میں ہندو مسلم سب سے محبت کرتے ہو ایک مطلع ایک شیر آپ کی ذہن سماتوں کے حوالے خاص طور سے سنیں کہ تمام کردیشیں مل کر مٹانا نہیں سکتی بلا کوئی بھی ہو نزدیک آنے سکتی تمام کردیشیں مل کر مٹانا نہیں سکتی بلا کوئی بھی ہو نزدیک آنے سکتی وہ جس کے ساتھ میں ماباب کی دعائے ہیں چراب اس کا ہواہ اجا نہیں سکتی ایک مطلع ایک شیر یہاں ہمارے عربی کے بہت ہی مہترم مسیح مستری صاحب تشریف رکھتے ہیں میں پیش کرتا ہوں کہ زخم ہر روز محبت میں نیا دیتے ہیں زخم ہر روز محبت میں نیا دیتے ہیں اب تو اہباب بھی رنجش کو ہوا دیتے ہیں اور گیبتے کرنے کا انداز اگر ہے ان کا ایک سنتے ہیں تو دس جا کے لگا دیتے ہیں زخم ہر روز محبت میں نیا دیتے ہیں اب تو اہباب بھی رنجش کو ہوا دیتے ہیں گیبتے کرنے کا انداز اگر ہے ان کا ایک سنتے ہیں تو درجاتے لگا دیتے ہیں بہت اچھا سنا آپ نے چار مصرے اور بیش کرتا ہوں تو تورے خاص سنیں کہ یہی ایک کام تو دیل سے خالد بائیں ارشاد یہی ایک کام تو دیل سے میرا ہمراز کرتا ہے یہی ایک کام تو دیل سے سلیم بھائی یہی ایک کام تو دیل سے میرا ہمراز کرتا ہے مجھے دانیشتہ محبت میں نظر انداز کرتا ہے یہی ایک کام تو دیل سے میرا ہمراز کرتا ہے مجھے دانیشتہ محبت میں نظر انداز کرتا ہے اور کہاوت یاد آتی ہے زیا مجھ کو بزرگوں کی جو بٹن خالی ہوتا ہے یہی ایک کام تو دیل سے میرا ہمراز کرتا ہے مجھے دانیشتہ محبت میں نظر انداز کرتا ہے کہاوت یاد آتی ہے زیا مجھ کو بزرگوں کی جو بٹن خالی ہوتا ہے وہی آواز کرتا ہے میرے نوجوان دوست یہاں کسیر تعداد میں تشریف رکھتے ہیں دوستوں افاق سر چار مصرے اگر آپ کی جازت ہوتا ہے ایک بار ہوتا مجھے تعلیوں سے بکشت بہت شکر بہت شکر حاضر کرتا ہو کہ عشق جب امتحا میں رہتا ہے درد دل کے مقامے رہتا ہے عشق جب امتحا میں رہتا ہے درد دل کے مقامے رہتا ہے دشمنوں میں نہیں جو جو تکھا بن دوستوں کی زبانہ رہتا ہے خوش من دوستوں کی زبانہ رہتا ہے ایک مقامہ دو شئر یہ سمات کرے کہ پہلی سی محبت کا زمانہ نہیں آتا پہلی سی محبت کا زمانہ نہیں آتا پہلی سی محبت کا زمانہ نہیں آتا سینے سے لگانے کوئی اپنا نہیں آتا اور اخلاص کی دولت جو لٹاتا ہے سبھی بھئر bereit جو لٹاتا ہے سبھی بھئر اس پیڑ کے حسے میں سارے نہیں آتا اور مظلوم کو ہر حال میں انسان فکرانے فاروق کے جیسا نہیں آتا اور چار مصرے پترخانس کے لہو کے گھوٹ پینا آ گیا کیا اسے مرمر کے جینا آ گیا کیا اب شیر پڑھنے جا رہا ہوں دوستو اگر یہ شیر آپ کی تنجبانی کریں تو بھرپور دعایا جانا چاہیے لہو کے گھوٹ پینا آ گیا کیا اسے مرمر کے جینا آ گیا کیا میاں کیوں فاصلوں سے مل رہے ہو تمہارے دن میں کینا آ گیا کیا کیوں فاصلوں سے مل رہے ہو لہو کے گھوٹ پینا آ گیا کیا اسے مرمر کے جینا آ گیا کیا میاں کیوں فاصلوں سے مل رہے ہو تمہارے دل میں کینہ آ گیا کیا نوجوان دوستو یہی خطا و زیادہ بار بار کر کر گئی ہے سلیم بھائی اجبہ ناظرین مشارہ کے لئے تعلیہ ہو جائے دیجئے یہی خطا و زیادہ بار بار کر کر گئی ہے وہ ایک تیر سے دو دو شکار کر گئی ہے یہی خطا و زیادہ بار بار کر کر گئی ہے وہ ایک تیر سے دو شکار کرتی ہے وہ فون کرتی ہے لیکن پتہ نہیں دیتی نہ جانے کون ہے وہ اسے پیار کرتی ہے وہ فون کرتی ہے لیکن پتہ نہیں دیتی نہ جانے کون ہے وہ اسے پیار کرتی ہے ایک مطلب ایک شعر کہ جب مہجبی سے آخ ملانے جب مہجبی سے آخ ملاتا ہے آئیدان جب محجبی سے آخ ملاتا ہے آئینہ جلوہ کی چاندنی میں نہاتا ہے آئینہ جلوہ کی چاندنی میں نہاتا ہے آئینہ اور جس کو قدم ومدم پر ضرورت تھی کہ مری وہ شخص آج مجھ کو چکاتا ہے آئینہ